اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے سپر ایکسیلنٹ اکیڈمک بک کی جتنی بھی پچر ہیں اسٹو ایز کی ان سب کو میں نے زوم کیا ہے زوم کر کے یہ کمپوزنگ کر کے ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے آئے ہوں یہ پچر وہی ہے صرف ان کی ترتیب یہ ہے کہ ان کو میں نے تھوڑا کمپوز کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ اس پہ ویو بہت چھوٹا ہے بک پہ اور بچوں نے مجھے کالے کر کے بتایا کہ سر صحیح سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ویو چھوٹا ہے اس پہ سکرین چھوٹی آتی ہے اسی لئے میں نے یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے محنت کی ہے انشاءاللہ لیکچر کا مزہ آئے گا آپ لوگوں نے یہ پورا لیکچر دیکھنا ہے انشاءاللہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں سپر ایکسیلنٹ میں چار چار ٹیسٹ ہیں تقریباً اسٹو ایز کے وہ سارے انشاءاللہ میں آپ کو بوری ترتیب سے سمجھاؤں گا اور آپ نے ویڈیو کو انڈر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اسٹو ایز کا کنسپٹ اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور کنسپٹ پک کرنے ہیں آنسر پہ آپ لوگوں نے دھیان نہیں دینا کہ اس کا آنسر کیا نکل رہا ہے بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کنسپٹ کون سے بول رہا ہوں کیونکہ پیپر میں جب پچر آتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ سیم ٹو سیم آئی ریلیٹڈ آتی ہیں تو اگر کنسپٹ آتے ہوگے تو آپ کسی بھی پچر کو آسانی سے حل کر لیں گے اگر کنسپٹ نہیں آتے ہوگے تو آپ کسی بھی پچر کو اتنی آسانی سے حل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا کنسپٹ ہے ہمارا اسٹو ایز کا اس کا مطلب ہوتا ہے ہے ٹو مین کو اس کو ہے یہ ایز مین تو اس کو کیا ہوگا یعنی کہ ہم اپنے لفظوں میں اس کو کیا بولیں گے اس سے یہ بنتی ہے تو اس سے کونسی بنیں گے ہمارے پاس چار آنسر ہیں تو یاد رکھیں ٹیلیانس میں دو تین رول ہے کہ سب سے پہلے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں پھر آپشن میں جاتے ہیں آپشن میں ایک آپشن غلط کرتے ہیں دوسرا تیسرا جب تین آپشن غلط ہو جاتے ہیں جو پیچھے بچ جاتے ہیں وہ ہمارا ایکزیکٹ آنسر بان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس کے پاس ایک بڑا ڈبا تھا اس نے یہ بڑا ڈبا اگلی تصویر میں ختم کر دیا ہمارے پاس بڑا ڈبا ہے ہم نے بڑا ڈبا اگلی تصویر میں ختم کر دینے اس میں ختم ہے اس میں ختم ہے اس میں ختم نہیں ہے اس میں ختم نہیں ہے یہ دو ایکشن ہمارے پاس غلط ہو گئے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم پریکٹس کریں گے یہ سکوں کی مدد سے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں پھر جب آپ اس چیز کو بار بار دیکھیں گے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ آپشن ہو جائیں گے آپ کو یاد رہیں گے کہ یہ انسر میں غلط کر چکا ہوں اندر جو چیز پڑی تھی یعنی کہ جو دائرہ تھا اس نے سیم ٹو سیم باہر نکال لیا ہمارے پاس جو اندر چیز پڑی ہم اس کو سیم ٹو سیم باہر نکال لیں گے یہ سیم نہیں ہے کیونکہ اس میں کلر ہو گیا یہ سیم ہے اس میں کلر نہیں ہے یہ بھی آپشن غلط ہو گیا تین غلط ہو گیا جو باقی بچ گیا وہ ٹھیک ہے یہ ایک پچھر ہے اس کا مو اوپر تھا اس نے اس کو نیچے کر دیا یعنی اس کی ڈریکشن چینج کر دی ہمارے پاس مو لیفٹ ہے ہم اس کا رائٹ کر دیں گے ہم بھی اس کی ڈریکشن چینج کریں گے اس میں رائٹ ہے اس میں رائٹ نہیں ہے اس میں رائٹ ہے اس میں رائٹ ہے ایک سٹیپ میں نے پکڑے پھر میں انسروں میں گئے ہوں ایک آپشن میں نے غلط کیا پھر میں واپس گئے ہوں دوسری چیز دیکھنے کے لیے اس کے پاس جالی تھی اس پچر کے اندر یہ جالی بنی ہوئے لائنے لگی ہوں یہ کراس میں اچھا جالی تھی اس نے جالی بنایا ہمارے پاس جالی ہم جالی بنائیں گے اس میں جالی ہے یہ ٹھیک ہوگی یہ سفید ہے یہ اس لیے غلط ہے یہ فل بلیک ہے یہ اس لیے غلط ہے یہ تین آپشن غلط ہوگئے جو باقی باج کے وہ ہمارا آنسر ہے یہ اس کے پاس ایک پچر تھی اس میں تین چیزیں ایک ٹرائنگل ہے ایک بڑا دائرہ ہے اور ایک چھوٹا دائرہ ہے اس نے ان کو کاڑ کے علیہ ایلہ 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 ادھر سے یہ کٹ رہا ہے تو ادھر بھی ایسا ہی ہے جبکہ ٹرائنگل ایسے کٹ رہی ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے اب جو یہ درمیان والا دائرہ ہے اس کے یہ آپ لائن پہ گوھر کریں یہ اوپر سے کٹ رہا تھا اس نے اس کو کلٹ دیا الٹا جاب تو یہ نیچے آگئی لائن ہم جب درمیان والی چیز کلٹیں گے تو یہ جو مسلس کا کارنر ہے یہ اوپر چلے جائے اس آنسر میں دیکھ لیں ایسا ہی ہے یہ بھی اس کے ریلیٹڈ ہے تین چیزیں تھی تینوں الہد الہد ہو گئیں تین ہے تو تینیں الہد الہد ہو جائیں گے اس میں الہدہ نہیں ہے اس میں الہدہ نہیں اب اس نے درمیان والی چیز کو نہیں الٹا جیسے تھی ویسے رہ گئی یعنی اس لائن کو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ مان رہی ہے اگلی تصویر میں بھی یہ یہاں پہ مان رہی ہے تو ہمارے پاس جو درمیانی تصویر ہے اس کا ایک کارنر اوپر ہے تو یہ اوپر ہی بنے گا اس میں اوپر ہے یہ ٹھیک ہو گئی اس میں یہ لیفٹ ہو گئی اس لئے غلط ہے اور ایک بات سننے کہ سپر ایکسی لینڈ پر جو تصویریں ہیں نا وہ ایک خاص ترتیب سے ہیں مجھ سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن تصویریں وہی ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ساری تصویریں اس میں سے ہی ہوں گی یہ ایک پچر تھی اس کے چاروں طرف یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہیں اس نے سیم ٹرائنگل بنائی ہیں ہمارے پاس دبے بنی ہوئی ہم سیم دبے بنائیں گے یہ سیم نہیں ہے یہ دبے اس نے چھوٹے کر دیا یہ اس لئے غلط ہوگی یہ دبے ہیں یہ دبے ہیں یہ دبے ہیں تین آنسر فیلال ہمارے ٹھیک ہے اچھا اس نے چاروں ٹرائنگل کو بھریق لائن سے ملا دیا ہم ان چاروں دبوں کو بھریق لائن سے ملا دیں گے یہ ملے پڑے ہیں یہ بھی ملے پڑے ہیں یہ دیکھو دو ملے پڑے ہیں دو نہیں ملے پڑے یہ بھی آپشن غلط ہو گئے اب دو کنسپٹ ہم نے کلیر کر لیے تیسرہ کنسپٹ یہ اندر سے تصویر سفید ہی اس نے کالی کر دی یہ سفید ہے ہم کالی کر دیں گے یہ کالی ہے جو ٹھیک ہو گئی یہ سفید ہے یہ غلط ہو گئی بڑی مسلسی بڑی مسلس بنائی بڑا دبہ بڑا دبہ بنائیں گے چاروں آپشن میں اوپر والی چیز کو اٹھا کے اندر رکھ دیا اوپر والی چیز کو اٹھا کے اندر رکھیں گے اس میں اندر ہے اس میں ہے اس میں ہے نیچے والی چیز کا سیم اوپر بنایا ہے یعنی نیچے جس طرح کی ٹرائنگل بنی ہوئی تھی اسی طرح کی اوپر ہی بنا دی ہمارے پاس دیکھو یہ نیچے جس طرح کی ٹرائنگل ہے نا ہم نے سیم اسی طرح کی اوپر بنانی ہے یہ اس طرح کی اوپر نہیں ہے یہ آپشن غلط ہو گیا یہ اس طرح کی اوپر ہے لیکن یہ والی چیز نہیں ہے اس نے ایک نئی چیز بنا دیا یہ غلط ہو گیا یہ اس طرح کی اوپر نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے سیم پچر نہیں ہے اس کی شیپ چینج ہے یہ بھی غلط ہو گیا اور یہ سیم ٹو سیم اس کے طرح اوپر اس نے بنا دیا بڑی چیز کو دیکھنا ہے یہ جو اس کا بلیک ایریا تھا یہ اپوزٹ چلا گیا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو وائٹ تھا یہ دوسری طرف آ کے بلیک ہو گیا یعنی کراس میں آیا اب یہ جو ہے بلیک ہے یہ دوسری طرف جا کے وائٹ ہو جائے گا اس میں وائٹ نہیں ہے یہ غلط ہو گیا آپشن اس میں وائٹ نہیں ہے یہ بھی غلط ہو گیا اس میں دوسری طرف تو گیا ہے لیکن بلیک رہا ہے یہ بھی غلط ہو گیا اس میں وائٹ ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب باقی بونڈری بلیک تھی اس نے وائٹ کر دیا ہمارے پاس وائٹ ہے ہم بلیک کر دیں اس کے پاس دائرہ تو اس نے دائرہ بنایا ہمارے پاس دبہ ہم ڈبہ بنائیں گے اس کے پاس دائرہ سفید تو اس نے سفید بنایا ہمارے پاس دبا سفید ہم سفید بنائیں گے یہ لائنو والا ہے یہ غلط ہو گیا یہ لائنو والا ہے یہ غلط ہو گیا یہ سفید ہے یہ سفید ہے پلاس اس نے اوپر سے ختم کر دیا ہم پلاس اوپر سے ختم کر دیں گے اس سے اوپر پلاس ختم ہے اس کے اندر لگا پڑا ہے یہ غلط ہو گی تین اپشن غلط ہو گیا یہ ہمارا سی کے انسر ہے اب اس تصویر میں آپ لوگوں نے ایک چیز پر غور کرنا ہے یہ والا بلیک جو ہے یہ دوسری سائٹ پہ گیا ہے یہ والا بلیک ادھر آیا ہے یہ والا بلیک ادھر آیا ہے جس طرح بلیک آپس میں جگہ چینج کر رہے ہیں اسی طرح وائٹ بھی آپس میں جگہ چینج کر رہے ہیں لیکن چونکہ وائٹ کلر کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس نے جگہ چینج کی ہے بلیک کا پتہ چال جاتا ہے لیکن کونسیپٹ آپ ذہن میں مٹھا لیں کہ ساری چیزیں آپس میں کراس میں جگہ چینج کر رہی ہیں اب یہ بلیک ادھر آئے گا یہ یہاں پہ آئے گا اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے یہ والا بلیک ادھر آئے گا یہ دوسری سائیڈ پہ آئے گا اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے انسر نہیں نکلا یہ والا بلیک ادھر جائے گا یہ اوپر جائے گا اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ان تین رنگوں کی مدد سے ہمارا کوئی انسر نہیں بن اب اس کے پاس تین ہی رنگ تھے تو اس نے چینج کی ہمارے پاس چوتھا رنگ بھی ہے یہ اب یہ اپنے کراس میں آئے گا کیونکہ وائٹ اس کے جگہ چینج کر رہے تھے نہ ہمیں پتہ نہیں چلا تو اس میں ایک بلیک ایکسٹ ہے تو یہ اپنا کلر چینج کر کے دوسرے طرف آئے گا یہ اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے اب رنگوں کی مدد سے ہمارا صرف ایک آنسر جو ہے وہ غلط ہوئے ہیں اب لائنیں دیکھنی ہیں یہ ایک لائن ہے اس تصویر میں یہ بنی ہوئی ہے اس نے آگے سیم ٹو سیم اسی طرح کی بنائی ہے ہمارے پاس جس طرح کی بنی ہوئی ہم نے سیم اسی طرح کی بنانی اس میں لائن ہے ہی نہیں اس میں لائن ہے اور اس میں لائن آر پار ہو گئی ہے آر پار نہیں کرنی کیونکہ اس نے وہیں پر رکھی جتنی تیتنی بنائے اس میں زیادہ ہو گئی یہ اس لیے غلط ہے تین آنسر غلط ہے ایک ٹھیک ہے پہلے ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں ٹرائنگل تھی گلٹ گئی دائرہ الٹے کا پتہ نہیں چلے گا یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ ٹھیک ہے اب نیچے والی چیزیں اوپر چلی گئیں اب یہ دائرہ جو ہیں یہ اوپر چل جائیں گے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں لیفٹ پہ ہیں اور اس میں رائیڈ پہ ہیں یہ دونوں غلط ہو گئے اب جس طرح نیچے والی چیزیں اوپر گئی ہیں اسی طرح اوپر والی چیز بھی نیچے آگئی اس کا ایچ نیچے آگئے ہماری ٹرائنگل نیچے آگئی اس میں ہے اس میں ہے اب لیفٹ والی چیز دیکھو یہ پلاس تھا اس نے پلاس ہی رکھا ہمارے پاس یہ ڈبل ٹرائنگل ہے ہم ڈبل ٹرائنگل رکھیں گے لیفٹ پہ اس نے جگہ چینج نہیں کی ہم بھی جگہ چینج نہیں کریں گے اس میں جگہ سیم ہے یہ ٹھیک ہوگی اس میں جگہ چینج ہوگی یہ غلط اگل اگر اس کا کونسپٹ آپ نے دیکھنا ہے تو یہ وہ جو ہے یہ رائٹ پتا ہے رائٹ پی رہا یہ ہمارے پاس جو اے مطلب ایرو ٹائپ بنا ہویا ہے یا انفینیٹی کا سائن ہے یہ رائیڈ پہ ہے یہ رائیڈ پہ رہے گا اس میں رائیڈ پہ ہے یہ ٹھیک ہو گیا باقی بیسی ہی ہم غلط کر چکے جب ایک کنسپٹ سٹرونگ کنسپٹ کی مدد سے آپ لوگوں کا آنسر بان جاتا ہے تو باقی سٹیپ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ڈبل لائن تھی یہ کراس میں آگئی یہ ڈبل لائن ہے یہ کراس میں آئے گی اس میں ہے اس میں لائنیں چار ہو گئی ہیں یہ سلیہ غلط ہے اس میں لائنیں میں نہیں آئی ہے بلکہ یہ ایک سٹیپ گھومی ہے اچھا اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ان کو گھڑی کی سویاں سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ والی سوئی ایک سٹیپ گھوم کے ادھر آئی پھر دوسرا سٹیپ گھوم کے یہاں آئی پڑی ہے یہ بارہ والی سوئی جو ہے یہ ایک سٹیپ گھوم کے ادھر آئی پھر دوسرا سٹیپ گھوم کے یہاں آگئی ہے یعنی اس نے اس چیز کو دو سٹیپ کلاگ وعد گھمایا ہے اگر ہم اس کو دو سٹیپ کلاگ وائد گھمایا تو ایک سٹیپ یہ تین پہ جائے گی دوسرا سٹیپ یہ چھے پہ آ جائے گی یہ نو والی ایک سٹیپ بارہ پہ جائے گی دوسرا تین پہ آ جائے گی تو پہلی سوئی کہاں پہ آئی دی چھے پہ دوسرا سوئی کہاں پہ آگئی ہے تین پہ تو پھر بھی یہ یعنصر بنتا ہے سوئیوں کی طرح اس کو دو سٹیپ کلاگ وائد گھما لیں جہاں پھر اس کو کراس میں لے جائیں اس نے لائن والے ایسا کارڈ کے باہر رکھ دیا ہم لائن والے ایسا کارڈ کے باہر رکھیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ فیلال میں اس چیز کی شیپ بتا رہا ہوں لائنیں اس نے ختم کر دی بلکل سفید کر دیا ہم لائنیں ختم کریں گے بلکل سفید کریں گے یہ بلیک اس لیے غلط ہے یہ اس میں لائن ہے یہ اس لیے غلط ہے اس میں سیدھی لائن ہے اس لیے غلط ہے یہ بلکل سفید ہے یہ ہمارا انصر پہلے ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں یہ لائنیں اس کی دیکھو لیٹی ہوئی ہیں اس نے ان کو کھڑا کر دیا ہمارے پاس اس کی لائنیں لیٹی ہوئی ہیں ہم ان کو کھڑا کریں گے اس میں لیٹی ہوئی ہیں یہ غلط ہو گیا اچھا اس میں کھڑی ہیں اس میں کھڑی ہیں لائنوں کی مدد سے ایک آنصر ہمارا غلط ہو گیا اب اس نے ان کی جگہیں چینج کی ہیں کیسے اگر یہ لیفٹ پہ آئی اس تصویر کو ایسے کھڑا کریں تو یہ ٹرائنگل لیفٹ پہ آتی ہے یہ پہلے نمبر ہے بائیں طرف سے بائیں طرف سے پہلے نمبر پہ ہے ادھر یہ دوسرے نمبر پہ آگئی اگر اس تصویر کو ہم کھڑے کریں تو دائرہ بائیں طرف سے پہلے نمبر پہ یہ کدھر آگا دوسرے پہ اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے دائرہ دوسرے نمبر پہ آرہا تھا یہ پہلے نمبر پہ آگا ہمارا دبا دوسرے نمبر پہ آرہا ہے یہ پہلے نمبر پہ آگا اس میں ہے اس میں اس میں نہیں ہے یہ انسر غلط ہو گیا اچھا ٹرائنگل اس کے پاس دربہ تیسر نمبر پہ تھا یہ تیسر نمبر پہ رہا ہمارے پاس ٹرائنگل تیسر نمبر پہ ہے یہ تیسر نمبر پہ رہے گا اب یہ بنیں گے ٹرائنگل یا یہ بنیں گے یہ انسر دیکھنے کے لیے ہم واپس ایک سٹیپ آتے ہیں اچھا اس کے پاس ٹرائنگل کموں اوپر کی طرف تھا یعنی یہ کارنر اوپر تھا تو اس نے جب اس کو دوسرے نمبر پہ کیا تب بھی یہ کارنر اوپر ہی رہا اس نے اس کو چین نہیں کیا ہم اس ٹرائنگل کو ہماری ٹرائنگل کا کارنر جو اوپر کی طرف ہے ہم بھی اس کو اوپر ہی رکھیں گے ہم اس کو چینج نہیں کریں گے اس میں چینج ہوا پڑے یہ غلط ہے اور اس میں اوپر ہی ہے یہ ہمارا آنسر ہے آپ لوگ میتھڑ پک کرتے جائیں ٹھیک ہے اس طریقہ کار اس کے پاس ایک ڈبا تھا اس کے کراس میں یہ کٹا ہوا حص ہے وہ اس کو دوسری سیڈ پہ لے آئے ہمارے پاس ڈبا ہے اس میں بھی یہ کٹا ہوا حص ہے ہم اس کو کراس میں لے آئیں گے اس میں ہے اس میں کراس میں نہیں ہے کیونکہ یہ کٹا ہوا نہیں ہے اس میں کراس میں نہیں ہے کٹا ہوا تو ہے لیکن اوپر ہے اور اس میں بھی ہے اب شیڈو چیک کرنے کے لیے سفید تھی پوری تصویر اس نے سفید ہی بنائی ہمارے پاس سفید ہم سفید ہی بنائیں گے یہ بلائے کہ یہ غلط ہوگی یہ سفید ہے یہ ہمارا آنسر ہے پہلے ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں ربے کے نیچے والے حصے میں اس نے کیا بنا دیا جالی ہم اس حصے میں کیا بنائیں گے جالی اس میں جالی ہے اس میں جالی ہے اس میں جالی ہے یہ ہو گیا غلط اوپر والے حصے میں اس نے ایک لائن لگائی جس سے یہ دو حصے برابر برابر سائز کے دو حصے بن گئے ہم اوپر والے حصے میں لائن لگائیں گے تاکہ دو برابر حصے بن جائیں اس میں برابر نہیں ہے اس لئے غلط ہے اس میں برابر ہیں اس میں برابر ہیں اب اس میں سائیڈ والی ایسا کاٹا ہم نے بھی سائیڈ والی ایسا کاٹ دینے اس میں بھی کٹا پڑے اس میں بھی کٹا پڑے اب یہ آنسر ہے کہ یہ آنسر ہے آپ لوگ اس پر غور کریں جب اس نے اوپر والی ایسا کاٹا تو باریک لائن لگائیں ہم جب اوپر والی ایسا کاٹیں گے تو باریک لائن لگائیں گے یہ باریک لائن ہے یہ ٹھیک ہو گئی یہ لائن موٹی ہے اس لئے غلط ہو گئی یہ ہمارا آنسر یہ نمبرنگ والا کونسپٹ آگئے ایک بار یاد رکھیں کہ نمبرنگ والے جو کچھ چین ہیں وہ پیپر میں کافی زیادہ آتے ہیں ان کا میتھرڈ بہت آسان ہے بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی سمجھنی کوشش کرنی ہے اب پہلے نمبر والی چیز میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاٹ ہیں نکتے ہیں کوئی بھی نام میں نے اس کو نہیں دیا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے نمبر والی چیز جو بھی ہے یہ آگئی سب سے اینڈ پہ چھٹے نمبر پہ اب ہماری پہلے نمبر والی لائنیں کدھر جائیں گی سب سے اینڈ پہ اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اب یہ ہمارا آنسر تو نکل آئے لیکن ہم اس کے سارے سٹیپ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائیں دوسرے نمبر والی چیز کدھر گئی سیکنڈ لاسٹ یعنی یہ پانچویں نمبر پہ دوسرے نمبر والی لائنیں کدھر جائیں گی پانچویں نمبر پہ اس میں پانچویں نمبر پہ ہیں اور کسی میں نہیں ہے باقی آپ شانہم ویسے غلط کر چکے ہیں اور جب ایک دفعہ باقی آنسر غلط ہو جاتے تو ان کو دوبارہ ہم لوگوں نے چیک نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے جی تیسرے نمبر والی جو لائنیں تھیں وہ چوتھے نمبر پہ آگئیں تیسرے نمبر والی جو بلائک ہے ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آگئیں چوتھے نمبر والی جو بلائک تھا وہ تیسرے نمبر پہ آگئیں چوتھے نمبر والی جو لائنیں ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آگئیں پانچویں نمبر والی جو لائنیں ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آگئیں پانچویں نمبر والی جالی ہماری بھی دوسرے نمبر پہ آئی پڑی چھٹے نمبر والی لائنیں پہلے نمبر پہ آگئیں چھٹے نمبر والی یہ جو ڈاٹ ہیں یہ پہلے پہ آگئیں اب یہاں پہ ایک سوال ہے نمبر پہ جا کے ایسے کیوں گئی تو آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ جب یہ لائنیں صرف یہ والی لائنیں جو اس طرح گر رہی ہیں یہ جب اپنی جگہ چینج کریں گی تو یہ ان کی ڈریکشن بھی چینج ہو جائے گی یعنی یہ چوتھ نمبر پہ یہ اس طرح تھیں اس طرح ہو گئیں تو ہماری بھی پہلے والی جب اینڈ پہ گئیں تو اس طرح ہو گئیں ٹھیک ہے اور یہ چوتھ نمبر والی جب تیسرے پہ آئیں تو انہوں نے بھی اپنی ڈریکشن چینج کر لی تو لائنے والا کونسٹ ہم نے سالو کر لی ہے کہ یہ لائنیں جب بھی اپنی جگہ چینج کریں گی تو ان کی ڈریکشن بھی ساتھ چینج ہو جائے گی بڑا ڈبا تھا بڑا ڈبا بنایا ہے بڑا دائرہ ہے بڑا دائرہ بنائیں گے یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ یہ تھا درمیان والی چیز تھی اس کو ملا کے ڈبل کر دیا درمیان والا ہمارا دہر ہے اس کو ملا کے ہم نے ڈبل کرنے ہے یہ ڈبل ہوا پڑا ہے یہ سنگل ہی ہے یہ غلط ہو گیا یہ سنگل ہی ہے یہ بھی غلط ہو گیا یہ ڈبل ہے سفید تصویر تھی ساری اس نے سفید ہی بنایا ہمارے پاس سفید ہے سفید ہی بنایا کہ یہ بلایا کہ یہ اس لیے غلط ہو گیا یہ سفید ہے یہ پہلے ہمیشہ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں درمیان والا سفید تھا کالا کر دیا سفید ہے کالا کریں یہ کالا یہ کالا یہ کالا ٹھیک ہے اوپر والی مسلس میں اس نے لائنے لگا دی ہم اوپر والے ڈبے میں لائنے لگائیں گے یہ لائنے یہ لائنے یہ لائنے نیچے والی ٹرائنگل میں اس نے لائنے لگا دی ہم نیچے والے ڈبے میں لائنے لگائیں گے یہ لائنے یہ لائنے یہ لائنے ان تینوں چیزوں میں ہمیں انسر نہیں ملا اب سائیڈ پہ آجو یہ اوپر تھا اس کا موں نیچے ہو گیا اس کا نیچے ہم اوپر کریں گے یہ اوپر یہ اوپر یہ اوپر یہ غلط ہو گیا اچھا اس کا نیچے ہے اوپر ہو گیا اس کا اوپر ہے ہم نیچے کریں گے اس میں نیچے ہے اس میں نیچے ہے یہ غلط ہو گیا اب آپ لوگ جو ہے نا چونکہ انٹیلیجنس حال کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چیک کر رہے ہیں آپ لوگ آئیڈیا کریں کہ جب یہ بھی اُلٹ رہا ہے یہ بھی اُلٹ رہا ہے تو ممکن ہے کہ درمیان والی چیز بھی اُلٹ رہی ہے اب درمیان والی چیز اگر اُلٹ رہی ہے جہاں پہ ڈبہ ہے یہ اُلٹے گا تو پتہ نہیں چلے گا لیکن جب ٹرائنگل اُلٹے گی تو اس کا موں نیچے ہو جائے گا اچھا یہ چیز مجھے کہاں سے پتہ چلی کہ یہ اُلٹ رہی ہے تصویر درمیان والی آپ لوگوں کے بوک پہ جو آنسر ہے وہ آپشن اے ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً درمیان والی چیز کو اُلٹ رہا ہے ڈبہ اُلٹے گا تو پتہ نہیں چلتا ڈبہ اور دائرہ جب بھی اُلٹتے ہیں تو پتہ نہیں چلتے ہیں لیکن ٹرائنگل جب اُلٹے گی تو اس کا موں نیچے ہو جائے اس کی ڈریکشن لیفٹ تھی اس نے رائٹ کر دیا ہمارے پاس رائٹ ایم لیفٹ کریں گے یہ لیفٹ یہ لیفٹ یہ دونوں آنسر ہمارے غلط ہو گئے اب یہ پیچھے جو تین ڈرٹ تھے اس نے ان کو کھلا کر دیا ہمارے پاس تین ڈرٹ ہمیں ان کو کھلا کریں گے اس میں کھلے نہیں ہیں اس میں کھلے ہو گئے ہیں اچھا چار لائنیں تین یا تین لائنیں اس نے ان کو ایک بنا دیا ہمارے پاس تین لائنیں ہمیں اس کو ایک بنا دی تین ڈبے تھے سوری دو ڈبے تھے تین کر دیئے دو مسلسیں ہم تین کریں گے اس میں تین نہیں ہیں اس میں دو بن رہی ہیں ایک بلیک والی بڑی بلیک والی اور ایک چھوٹی اور اس میں تین ہے اس میں تین ہے اس میں بھی خیر تین نہیں بنتی ہیں کیونکہ درمیان میں یہ جو ہے فل بلیک ہوگی بہرحال اس کو فل الہ پینڈنگ رکھیں اس میں بھی تین ہے اب یہ والا کلر جو ہے اس نے دو سٹیپ کلاک وید گھوم آیا وہ میں اس لیے کہہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کراس میں گیا ہے کیونکہ آگے پھر جا کے آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے اس نے اس کو دو سٹیپ کلاگ ویز گھوم آیا ہے کلاگ ویز کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز گھڑی کی سمت میں گھومتی ہے جس طرح گھڑی گھوم رہی ہوتی ہے اس طرح کوئی چیز گھومتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلاگ ویز گھوم رہی اور جب گھڑی کے مخالف سمت میں کوئی چیز گھومتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انٹی کلاگ ویز گھوم رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو سٹیپ گھومی ایک سٹیپ گھوم کے درائی دوسری سٹیپ گھوم کے یہاں پہ آگئے اب یہ جو کالا رنگ ہے یہ دو سٹیپ کلاگ وید گھومے کا اگر میں یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کراس میں آئی ہے تو پھر اس کا کراس تو یہ بنتا ہے تو یہاں پہ بلیک رنگ نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہ دو سٹیپ کلاگ وید گھوم ہے ایک سٹیپ گھوم تو اوپر والے کارنر میں چلا گیا دوسرا سٹیپ گھوم کے یہاں پہ آگئے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے ٹھیک ہے اب درمیان والی تصویر کو اس نے سفید ہی رکھا اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کالا رنگ نہیں ہے ہم اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کالا رنگ نہیں لگائیں گے اس کے درمیان میں لگا پڑا ہے جس لیے غلط ہو گئی اب اس رنگ کا جتنا سائز تھا ادھر بھی آکے اس کا سائز اتنا ہی ہے یعنی یہ تھوڑا یا زیادہ نہیں ہوا ہم بھی اس کا سائز سیم رکھیں گے اس کو تھوڑا یا زیادہ نہیں کریں گے اس میں یہ رنگ بہت زیادہ ہو گئے اس لیے غلط ہے اس میں رنگ اسی سائز گئے یہ ہمارا آنسر ہے اس کے کارنر خالی تھے اس نے ان پر کالائے دائرے لگا دی ہمارے پاس دائرے لگی ہوئی ہم اس کو خالی کر دیں گے یہ خالی ہیں یہ خالی ہیں سارے اپشن میں خالی ہیں یہ جو ہے نا سیل یہ لیٹا ہوا تھا اس نے اس کو کھڑا کر دیا ہمارے پاس لیٹا ہم کھڑا کریں گے یہ کھڑا یہ کھڑا یہ کھڑا یہ کھڑا اب اس کے پاس ایک پلاس تھا ایک پول تھا اس نے سیم ایک پلاس اور ایک پول ہی بنایا ہمارے پاس ایک پول ایک پلاس ہے ہم سیم یہی چیز بنائیں گے یہ ایک پول ایک پلاس یہ دونوں پول یہ اس لیے غلط ہو گیا یہ اندر سے پول بلائے گا یہ اس لیے غلط ہو گیا اور یہ ایک پلاس اور ایک پول اب یہ آنسر یہ ہے یہ آنسر اس کو غور سے دیکھیں پلاس اور پول نے آپس میں جگہ چینج کر لی یہ نیچے تھا اوپر چلا گیا پلاس نیچے آ گیا ہے اور پھول جو ہے وہ پلاس کی جگہ پہ چلے جائے گا یہ پلاسہ پھول اس کی جگہ پہ آگے یہ ہمارا انسہ ہے یاد رکھیں کہ اس ٹویز میں پہلی دو تصویروں میں وہ قانون بناتا ہے قانون سمجھ دیں یعنی یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کونسپٹ گیا ہے پھر ہم نے اس کونسپٹ کو فالو کرتی ہوئی آگے آپشن دیکھنے ہوتے ہیں ادھر قانون بنتا ہے اس پہ لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس ٹویز کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دونوں دیکھو تو ادھر قانون بنانا ہے ادھر اپلائے کرنا ہے ادھر اس کے امپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس تصویر میں اوپر والا حصہ اس نے کارڈ کے سب سے نیچے رکھ دیا ہم یہ اوپر والا حصہ کارڈ کے نیچے رکھیں اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اوپر والا حصہ میں اس نے لائنے لگا دیں ہم اوپر والا حصہ میں لائنے لگائیں گے اس میں لائنے ہیں اس میں لائنے ہیں یہ فل سفید ہے یہ اس لئے غلط ہو گیا یہ فل بلائے ہے اس میں سب سے پہلے کہ اس نے اس کو اوپر رکھا پھر اس میں خانے بنا دیئے ہم اس کو اوپر رکھ کے اس میں خانے بنائیں گے اس میں خانے ہیں نہیں یہ سلیے غلط ہے اس میں خانے یہ ٹھیک ہے اب سائیڈ والے اسے کو اس نے الٹا کر کے بلیک کر دیا ہم سائیڈ والے اسے کو الٹا کریں گے یہ الٹا ہوا پڑا ہے اور پھر اس کو بلیک بھی کر دیں ٹھیک ہے جب آپ لوگ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو پھر آپ سٹرانگ کونسپٹ کی مدد سے اگر پہلے سٹیپ میں ہی آپ کا آنسر نکل آتا ہے تو باقی آپشن آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ لوگوں کے کونسپٹ سے ٹرونگ ہو جائیں گے تو پھر باقی آپشن کو نہیں دیکھتے آنسر جب نکل آتا ہے تو بس تصویر کو چھوڑ دیتے کیونکہ ٹیس میں آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس لیے سارے کونسپٹ اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور کوسٹن رہ جائیں چار حصے تھے چار سے چھے ہو گئے چار حصے ہیں چار سے چھے ہو جائیں یہ چھے ہیں یہ چھے ہیں یہ چھے ہیں چلو فیلال یہ بھی چھے ہیں اچھا درمیان والے دو حصوں میں اس نے کیا بنا دیا جی آدھا رنگ کالا بنایا بلکل درمیان میں ہم نے درمیان والے حصوں میں آدھا رنگ کالا بنانے یہ آدھا رنگ کالے ہیں یہ آدھا رنگ کالے ہیں یہ بلکل سفید ہیں اور یہ فلکہ لیں تو یہ دونوں غلط ہو گئے اب اس نے یہ کیا کہ جب چار سے اس نے چھے سے بنایا تو ان کو ملایا نہیں دیکھو یہ ہم جب اس کے چار سے چھے کریں گے تو ہم ملائیں گے نہیں یہ ملے پڑے ہیں یہ ملے ہوئے نہیں ہے یہ ہمارا انسر ہے یہ ہمارا انسر نہیں ہے لیکن بک پہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ملے ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں ملے ہوئی ہے اب ان دونوں میں سے ایک انسر کو کلیر کرنے کے لیے میں نے ان کو پینسل سے ملا دیا ہے وہاں پہ یہ دونوں انصر ہیں یہ لگا لیں یہ لگا لیں بات دیکھئی ہے سوال میں نے آپ کو سمجھا دیا بڑا ڈبا تھا بڑے ڈبے سے بڑا دائرہ بنا دیا بڑے ڈبے ہم بڑے ڈبے سے بڑا دائرہ بنائیں گے یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ درمیان میں ایک پلس تھا ایک پلس کے چار بنا دیا درمیان میں ایک پلس ہے ایک پلس سے ہم بھی چار بنا دیں گے اس میں ہے نہیں ہیں اور اس میں یہ پلاس ویسے بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے یہ ہمارے چار پلاس پورے ہو گئے بڑی مسلس کو الٹا کر کے اوپر رکھا یہ ہمارے پاس ہاف سرکل ہے ہم اس کو الٹا کریں الٹا کرنے کا مطلب ہے یہ جو اس کی سیدھی لائن ہے یہ اوپر ہو گئی اس میں اوپر ہے اس میں اوپر ہے اس میں اوپر ہے اس میں اوپر نہیں ہے اب یہ والی لائنیں جو تھیں دبے والی چھوٹے دبے والی لائنیں اوپر والی چیز میں لگا دیں جو سٹار والی لائن ہے ہم ان کو اوپر والی چیز میں لگائیں گے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہیں یہ دون واپشن ہمارے غلط ہو گئے ہیں اب درمیان والی جو چیز اس کو بڑا کر کے رکھ دی ہمارے پاس درمیان میں سٹار ہے اس کو ہم نے بڑا کر کے رکھ دینا ہے اس کے پاس ایک بڑا دبا تھا اگلی تصویر میں بڑا دبا ختم ہو گیا ہمارے پاس ایک بڑا دبا ہے اگلی تصویر میں بڑا دبا ہم ختم کر دیں اس میں ختم ہے اس میں ختم ہے اس میں ختم ہے اس میں ختم ہے اب ڈبا ختم ہو گیا پیچھے چھوٹا پلاس رہ گیا چھوٹے پلاس سے اس نے بڑا دائرہ بنایا ہم چھوٹے دائرے سے بڑا پلاس بنائیں گے یہ بڑا پلاس ہے یہ بڑا پلاس ہے یہ نہیں ہے یہ چھوٹا پلاس ہے یہ غلط ہے اب صرف اس نے بڑا دائرہ بنایا ہم بھی صرف بڑا پلاس بنائیں گے اس میں دائرہ ایکسر لگا پڑا ہے تو یہ ہمارا انصر غلط ہو گیا یہ ٹھیک ہے اچھا اس ٹویل کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کام وہ کرے گا وہی کام ہم کریں گے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جیس کو ختم کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو اگر اگلی تصویر میں وہ موجود ہے تو ہم بھی اس کو ختم کریں گے اگر وہ اس کو لگا رہا ہے تو ہم بھی اس کو لگائیں گے اچھا اس میں ایرو ہے آپ گھڑی کے حساب سے اس کو سمجھ لیں کہ یہ گھڑی کے حساب سے کدھر کھڑا ہے تین پہ تین سے کدھر گیا بارہ پہ یعنی ایک سٹیپ یہ اینٹی کلاگ وائز گھوم ہیں گھڑی میں چار سٹیپ ہوتے ہیں بارہ سے تین تک ایک سٹیپ تین سے چھے تک دوسرا سٹیپ چھے سے نو تک تیسرا سٹیپ اور نو سے بارہ تک چوتھر سٹیپ ایک سٹیپ یہ اینٹی کلاگ وائز گھوم کے کدھر چلا گیا بارہ پہ اب ہمارے پاس یہ نو پہ کھڑا ہے ایک سٹیپ یہ اینٹی کلاگ وائز گھوم کے کہاں آئے گا چھے پہ اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہے یہ ہمارا انسر اچھا یہ تصویر ہے اب اس میں ایک ایک پچھر میں لائن ہے ایک میں ڈبا ہے ایک میں ڈبا ہے آگے لائن ہے مطلب کیا ہے اس نے لائن سے ڈبا بنایا ہم ڈبے سے لائنیں بنائیں گے یہ بھی لائن ہے یہ بھی لائن ہے یہ بھی لائن ہے یہ بھی لائن ہے فیلال سارے انسر ٹھیک ہے اب کونسپٹ کیا ہے کونسپٹ یہ ہے کہ جو لائن کے اوپر چیزیں ہیں یعنی دائرے ہیں وہ ڈبے کے باہر آ رہے ہیں جو لائن کے نیچے ہیں وہ ڈبے کے اندر آ رہے ہیں اب ہم نے اسی قانون کو ادھر امپلیمنٹ کرنا ہے کیسے جی جو چیزیں لائن کے اوپر ہیں وہ ڈبے کے باہر آ رہی ہیں تو ہمارے پاس جو ڈبے کے باہر ہیں وہ کدر آئیں گی لائن کے اوپر ایک کالا تھا ایک سفید تھا ادھر بھی ایک کالا اور سفید ہے اب ہمارے پاس ادھر ایک کالا اور تین سفید ہیں تو ہم ایک کالا اور تین سفید رکھیں گے لائن کے اوپر اس میں نہیں ہے اس میں ایک کالا اور دو سفید ہے اس میں بھی نہیں ہے یہ دونوں انصر غلط ادھر ایک کالا اور تین سفید یہ ٹھیک ہو گئے ایک کالا اور تین سفید یہ بھی ٹھیک ہو گئے یہ دو انصر ہے اب لائن کے نیچے آجائیں لائن کے نیچے دو کالے اور ایک سفید تھا اس نے دو کالے اور ایک سفید ڈبے کے اندر بنا دی یعنی قانون یہ بنا کہ جو چیز لائن کے نیچے ہے وہ ڈبے کے اندر آئے گی اب جو دبے کے اندر ہے تو وہ کدھر آئے گی لائن کے نیچے ایک سفید اور ایک کالا ایک سفید اور ایک کالا ایک کالا اور ایک سفید یعنی چیزیں موجود ہیں اب یہ انسر کے یہ انسر اس کو کلیر کرتے ہیں اس کے پاس پہلے کالا تھا پھر سفید تھا اس نے کالا اور سفید بنایا اچھا نیچے والی چیز کو گور سے دیکھیں پہلے کالا ہے پھر کالا ہے درمیان میں سفید ہے یہ دیکھو تھوڑا یہ کالے سفید سے پہلے آ رہے ہیں پہلے کالا پھر سفید پھر کالا یعنی سفید ان دونوں کے درمیان میں ہے اور اگر لائن کے نیچے بھی درمیان میں ہے ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں ہے ہمیں کوئی اور koncept بتائیں آپ اس کو گوھر سے دیکھیں جو اس کے پاس دبیئے کے اندر چیز ہے پہلے سفید آ رہے ہیں یہ کالا آ رہے ہیں سفید آ رہے ہیں تو لائن کے نیچے بھی پہلے سفید آئے گا اب اس میں پہلے سفید ہے یہ ٹھیک ہو گئی اس میں پہلے کالا یہ غلط ہو گئی تو یہ اس کا آپشن ڈی ٹھیک نہیں ہے اس کا آپشن بی ٹھیک ہے انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا دھیان دے رہے ہیں آپ میں کتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس نے بیزوی دائرے سے ڈبہ بنایا ہم ڈبے سے بیزوی دائرہ بنائیں جیسا کام وہ کرے گا ویسا کام ہم کریں گے یہ دو انسر غلط ہو گئے کیونکہ یہ دائرہ لبائی میں ہے اور یہ چڑائی میں ہے لیکن اس طرح کی چیز نہیں ہے ہم نے بالکل سیم اس طرح کی چیز بنانی ہے اس کے بعد کیا ہوا اندر والی چیز کو اس نے باہر نکال کے بڑھا کیا ہم باہر والی بڑی کو اندر رکھ کے چھوٹا کریں گے یعنی ہم نے اس کا الٹا کام کرنا ہے اس جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سیدھا کام کرے ہم بھی سیدھا کام کریں گے اگر وہ ایک سیدھا کام کرتا ہے پھر آگے آل ریڈی سیدھا ہوا پڑا ہے تو ہم اس کو الٹا کر دیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قدم آگے گئے ہے تو ہم ایک قدم پیچھے آئیں گے یا ہم آگے جائیں گے ٹھیک ہے جس طرح کے آگے آنسر اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس مسلس اندر تھی اس نے باہر نکال دی ہمارے پاس باہر ہے ہم اندر رکھیں گے اس میں بھی دائرہ ہے اس میں بھی دائرہ ہے اس کے پاس چھوٹی تھی اس نے باہر نکال کے بڑی کر دیں ہمارے پاس دائرہ بڑھا ہے ہم اندر آکھیں چھوٹا کریں گے اس میں چھوٹا ہے اس میں چھوٹا اب اس کے علاوہ باقی چیزیں اس کے پاس دو دائرہ تھے چھوٹے اس نے دو دائرہ چھوٹے بنائے کراس میں ہمارے پاس دو ٹرائنگل کراس میں لگی ہوں یہاں میں ان کو دائرہ کے سائیڈ پر لگا دیں گے اس میں دو ڈبیں ہیں غلط ہو گئی اس میں دو ٹرائنگل ہے یہ چھوٹا اب اس تصویر میں ایرو تھا ایرو کا مو اس نے آگے سے موڑ دیا اس تصویر میں ایرو ہے ہم ایرو کا مو آگے سے موڑ دیں گے اس میں نہیں مڑا اس میں مڑ گیا ہے اس میں مڑ گیا ہے اور اس میں تو ویسے ڈریکشن چینج کر گیا ہے ڈریکشن چینج نہیں کرنی بلکہ اس کو آگے سے پکڑ کے موڑ دینا ہے اچھا اس کے بعد جیسے اس کی ٹیل تھی اس نے ویسی تیل بنائی اس کی جیسے تیل ہے ہم ویسے بنائیں گے اس میں تیل اس طرح کی نہیں ہے یہ اس لئے انسر غلط ہو گیا اس میں تیل سیم ہے اچھے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ دیکھ لیں جس کا جتنا سائز تھا اس نے اتنی بنایا اس کا درمیانی فاصلہ جتنا سائز ہم اتنی بنائیں گے اس میں سائز برابر ہے اور اس میں سائز بہت کام ہے اور اس کی تیل بھی چینج ہے اس کا ڈی انسر ہے نمبر ایک والا کسٹن آگیا نمبرنگ والی کسٹن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کا نمبر چینج کرنا ہوتا ہے باقی زیادہ چینج نہیں ہوتی صرف تھوڑے سے دیان سے آپ لوگوں نے نمبرنگ چینج کرنی ہوتی کیسے جی پہلے نمبر والی چیز یعنی کہ بڑا دائرہ اور چھوٹا دائرہ پورے کی پوری چیز پہلے نمبر والی پوری چیز دوسرے نمبر پہ آگئی پہلے نمبر والی پوری کی پوری چیز دوسرے پہ آئے گی اس میں دوسرے پہ نہیں ہے اس میں دوسرے پہ نہیں ہے اس میں دوسرے پہ ہے دیکھ لو سیم ٹو سیم اس کے ادھر پڑی ہے اس میں نہیں ہے آنسر ہمارا نکل آیا ہے لیکن ہم نے باگ سٹیپ کرنے ہیں اب دوسرے نمبر والی چیز جو ہے چھوٹا دائرہ یہ خالی ہو کے نیچے آگیا دوسرے نمبر والا ہمارا جو بڑا دائرہ ہے یہ خالی ہو گئی کDesر آئے گا نیچے اب تیسر نمبر والی چیز اوپر چلی گئی یہ ہمارا دائرہ اوپر آگیا اب یہ جو دوسرا خالی ہوا تھا اس کے اندر والی چیز اوپر لگ گئی اب یہ جو دوسرا ہمارا خالی ہوا ہے اس کے اندر والی چیز خالی ہو گئی کدھر لگ جائے گی اوپر تو دیکھ لو اس میں سارے کونسپٹ میں نے پورے کار دی یہ سارے سٹیپ اس کے پورے ہو گئی یہ بھی نمبرنگ ہے پہلے نمبر والی چیز کو دائیں کارنر میں نیچے رکھا پہلے نمبر والی چیز کو دائیں کارنر میں کدھ رکھے گا نیچے اس میں نیچے نہیں ہے اس میں نیچے نہیں ہے اس میں نیچے اس میں نیچے دوسرے نمبر والی چیز کو بائیں کارنر میں نیچے رکھا دوسرے نمبر والی چیز کو بائیں کارنر میں کدھ رکھے گا نیچے اس میں ہے اس میں نہیں ہے تیسرے نمبر والی چیز کو سیم ٹو سیم اوپر رکھا یہ تصویر ہے اس کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں یعنی ایک اوپر والے سے ایک نیچے والے سے اب اوپر والے حصے کے ساتھ وہ کیا کام کر رہے ہیں یہ اس بلیک لائن کو ذرا دیکھیں اس نے اس تصویر کو ایسے اُلٹ دیا ہے دائیں طرف اُلٹ دیا ہے اب یہ اُلٹی تو یہ بلیک لائن ادھر تھی یہ یہاں پہ آگئے نیچے والے تصویر کو اس نے ایسے اُلٹا ہے ایسے میرا ہم اُلٹ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ یہاں سے ایسے اُلٹ گئی ہے تو ہم بھی نیچے والے کو ایسے اُلٹیں گے اب اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اچھا اوپر والی تصویر کو اس نے ایسے اُلٹا ایسے تو ہم اوپر والی تصویر کو ایسے اُلٹیں گے پہلے اس تصویر کو گھر سے دیکھیں یہ ایک درمیان میں موٹی لائن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آدھی کالی لائن جو ہے یہ اوپر والے کی ہے آدھی کالی لائن نیچے والے کی ہے اوپر والے کی جو آدھی کالی لائن ہے وہ دوسری طرف آئے گی نیچے والی کی کیسے ہوگی وہ پھر آگے چل کے کر دیں تو ہم نے اس کو دائیں سے بائیں اُلٹنا ہے کیسے اُلٹے گی اس کا فاصلہ کم ہے جب یہ دوسری طرف آئے گا تو دوسری طرف فاصلہ کام ہوگا یعنی کہ اس کا مو ادھر آ جائے گا لیفٹ پہ اس میں لیفٹ پہ نہیں ہے اس میں لیفٹ پہ ہے اوپر ہے اس میں نیچے یہ تینوں آنسر غلط ہو گئے یہ مرابشن ہے لیکن اب یہ ایک سٹیپ باقی ہے اچھا نیچے والی چیز کو وہ کدھر اُلٹ رہا ہے اوپر کی طرف ہم نیچے والی چیز کو اوپر کی طرف اُلٹیں گے تو جو اس کے اوپر کالی لائن آدھی بچی پڑی ہے یہ کدھر آ جائے گی نیچے آ جائے گی اب دیکھ لو اس میں نیچے آئی بڑی گی یعنی اوپر والی تصویر کو آپ نے دائیں سے بائیں اُلٹنا ہے اور نیچے والی چیز کو نیچے سے اوپر اُلٹنا ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں درمیان میں بلیک تھا سفید ہو گیا سفید ہے تو بلیک ہو جائے گا یہ بھی غلط یہ بھی غلط اوپر جو تھا یہ چیز پتہ یہ اُلٹ گیا ہے یہ اُلٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سٹیپ گھوم گیا گھوم ہے نہیں ہے اُلٹ ہے اُلٹنے کا مطلب ہے یہ میرا اُلٹ دیکھ رہا ہے یہ سیم ٹو سیم ایسے ہو گیا ٹھیک ہے اُلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے اُلٹ گیا ٹھیک ہے اب اینٹ ہے یہ ڈبہ ہے یہ اُلٹے کا تو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی اُلٹنے کی ڈریکشن ہم چینج نہیں کر سکتے یہ سیم ٹو سیم ایسے اُلٹے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے کونے برابر ہے اچھا اس میں یہ سیدھا ہو گیا ایک سٹیپ گھوم گیا اس لیے یہ غلط ہے اس میں سیم ٹو سیم اُلٹ گئے ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں اچھا یہ الٹا اب یہ الٹے گا تو اس کا کارنہ نیچے والا اوپر ہو جائے گا دیکھو اوپر ہوا یہ سفید ہے کالا ہوا یہ کالا ہے سفید ہو گیا اچھا یہ سفید ہے کالا ہوا یہ سفید ہے تو کالا ہو گیا اب نیچے والا جو ہے یہ الٹ کے ادھر سفید ہو گیا یہ سیدھا ہوگی سفید ہو گیا یہ اینٹ جو اپنی جگہ پہ الٹی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یہ جب اپنی جگہ پہ الٹے گا تو اس کو موں اوپر ہو جائے گا یہ سفید ہے کالا ہو گیا یہ سفید ہے تو ادھر کال ہو گیا سارے سٹیپ میں نے کلیئر کر دی اب اس تصویر میں یہ ہوا کہ اس نے اوپر جو لیٹا ہوا ڈیمڈ ہے اس کو اس نے دائرہ بنا دیا یہ جو ہمارے پاس ڈیمڈ ہے کھڑا ہم اس کا کھڑا دائرہ بنائیں گے اس نے لیٹا کو ڈیمڈ کا لیٹا کو دائرہ بنائے ہم کھڑے ڈیمڈ کا کھڑا دائرہ بنائیں گے اس میں کھڑا دائرہ نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے تین اپشن ہمارے غلط ہو گئے ایک اپشن ہمارا فیلار ٹھیک ہے اس نے درمیان والی چیز کو بڑا کیا ہمارے پاس آلریڈی بڑی ہے ہم اس کو چھوٹا کر کتھ رکھیں گے درمیان میں سیم اس کے کام کام الٹ کریں گے اس نے درمیان والی چیز کو بڑا کر کے باہر رکھا ہوا ہے اندر بھی اس کی چیز بڑی ہے اس نے درمیان والی چیز کو بڑا کیا ہوا ہے ہم بڑی چیز کو درمیان میں رکھ دیں اس نے نیچے والے دائرے کو ڈائمنڈ بنا کے اندر رکھ دیا ہم اندر والے دائرے کو ڈائمینڈ بنا کے باہر رکھ دیں گے یہ کھڑا تھا تو اس نے ڈائمینڈ بھی کھڑا بنایا یہ لیٹر ہوئے تو ہم ڈائمینڈ بھی لیٹر ہوئے بنائیں گے اگر آپ لوگوں کو ایک دفعہ تصویر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ویڈیو کو واپس بیک کر کے دو منٹ دیڑھ منٹ آب بیک کر کے تو اس کو دوبارہ سے آپ سن لیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے کونسیپٹ آپ لوگوں نے کلئر کرنے ہوئے یہ تصویر ہے اب آپ نے میرے ہاتھ پہ کور گا اس نے اس کو پکڑ کے ایسے گھمایا جب ایسے گھمایا تو یہ تصویر سیم ٹو سیم اسی شکل میں کیا ہو گئی کھڑی ہو گئی اب یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لمائی میں آجائے یعنی کہ لیٹی ہوئی ہے تو جب ایسے اس نے گھمایا تو یہ کیسے ہو گئی کھڑی ہو گئی یہاں پہ کھڑی ہو گئی اس ساری تصویر کے دائرے بن گئے اب یہ ڈبا کھڑا تھا لازمی بات ہے جب ایسے اس کو کریں گے تو یہ در آگے لیٹ گیا کھڑے ربے کا لیٹا ہوا دائرہ بن گئے اب یہ ڈبا لیٹا ہوا ہے لازمی بات ہے جب آپ اس کو گمائیں گے تو یہ کھڑا ہو جائے گا اس کا کھڑا دائرہ بن گئے اب یہ دائیں کارنر میں ہے چھوٹے ڈبا چھوٹے ڈبا جب دائیں کارنر میں کھڑ ہو گا تو رہے گا دائیں کارنر میں لیکن اس کا کیا بن جائے گا دائرہ اب ہم نے اس چیز کو کیا کرنا ہے کھڑا یہ بھی لیٹ گئی ہے لمبائی میں ہم اس کو جب کھڑا کریں گے تو جو لیٹا ہوا ڈبا ہے یہ کیا ہو جائے گا کھڑا یعنی اس کا کھڑا دائرہ بنے گا یہ کھڑا دائرہ یہ کھڑا دائرہ یہ کھڑا دائرہ نہیں اچھا یہ جو کھڑا ہوا ڈبا ہے یہ کیا کرے گا جی لیڑ جائے گا درمیان میں اور اس کا کیا بنے گا دائرہ یہ دائرہ ہے یہ دائرہ ہے اس میں دائرہ نہیں اب یہ اس کے ڈبے جو ہیں یہ بائیں کارنر میں ہیں بائیں کارنر میں ہیں جب یہ کھڑی ہوگی تصویر تو یہ رہیں گے بائیں کارنر میں ہی لیکن دائیں طرف گر رہے ہوں گے اس میں بائیں کارنر میں ہیں اور بائیں گر رہے ہیں یہ غلط ہے اس میں بائیں کارنر میں ہیں اور دائیں گر رہے ہیں یعنی اس تصویر کو اگر کھڑا کریں ایسے تو ڈبے آئیں گے بائیں کارنر میں اور اس طرح گر رہے ہوں گے یعنی دائیں کارنر میں گر رہے ہوں گے تو اس کا آنسر یہ بنتا ہے یہ نہیں بنتا آپ تصویر کو بے شک بک پہ تھوڑا گم آ کے دیکھ لیں یہ ایک پچر ہے اس میں آٹھ لگی ہوئے دائرے اس تصویر کے آپ دو حصے بنائیں ایک اوپر والا حصہ بنا دیں اور ایک نیچے والا پہلے اوپر والا حصے کو ہم سالو کرتے ہیں اچھا اوپر والا حصے میں چار دائرے بچ گئے جن میں چوتھ نمبر والا کالا ہے باقی تینوں سفید ہیں ٹھیک ہے اس نے ان کو کراہ زرب دی کراہ زرب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر آگئے یہ چیز ادھر چلی گئے یہ ادھر آگئے یہ ادھر آگئے اب جب کراہ زرب دی تو یہ سفید ادھر آگئے یہ کالا وہاں اوپر چلا گیا ہم اس کو کراہ زرب دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پہلے نمبر والی چوتھے پہ آ رہی ہے چوتھے والے پہلے پہ جا رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی سیم ٹو سیم یہ چیز آئے گی اوپر والا حصہ سیم ٹو سیم اس طرح کے آئے گا اس میں سیم ٹو سیم نہیں ہے اس میں سیم نہیں ہے اس میں سیم نہیں ہے یہ ہمارا انسر ہے باقی آپ چنس سارے کیا ہو گئے کلت آپ تصویر کا نیچے والا حصہ حال کر دیں ہمارا انسر کون سا نکلے جی ہمارا انسر نکلے ہے یہ ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے گوھر سے دیکھنا ہے پینسل بھی ختم ہو گئی اچھا باقی چیزیں غلط ہیں اب نیچے والا حصہ اب نیچے والا حصہ کو بھی ہم نے سیم اسی طرح کراہ زرب دینی ہے کراہ زرب کا مطلب یہ چیز ایتر آئے گی آئی پڑی ہے یہ چیز ایتر آئے گی آئی پڑی ہے صفیہ دوپر چلے گا یہ صفیہ دوپر چلے گا اب اس کو کراہ زرب دیں گے تو ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یہ جو دوسرے نمبر پہ تھا یہ کراہ زرب کھا گے کدھر آئے پڑے ہیں یہ آئے پڑے ہیں کراہ زرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر والی چوتھے نمبر پہ چوتھے والی پہلے پہ دوسرے والی تیسرے پہ اور تیسرے والی دوسرے پہ اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ کوئی بڑی چیز ہے اگر کوئی بھی نہیں ہے ساری ایک جیسی ہیں تو آپ پہلے نمبر والی چیز کو حل کرو پہلے نمبر والی ٹرینگل دائیں طرف جا کے اُلٹ گئی پہلے نمبر والی گولی دائیں طرف جا کے اُلٹ جائے گی اس میں دائیں تو گئی ہے لیکن اُلٹی نہیں ہے اس میں دائیں آئی ہی نہیں ہے اس میں دائیں آئی ہے لیکن اُلٹی نہیں ہے اب دیکھو سفید تھی دائیں گئی تو کالی ہو گئی سفید ہے دائیں جا کے کالی ہو گئی اب دوسرا سٹیپ ڈبا تھا ڈبے میں یہ والی چیز اس نے اٹھا کر آکے دیں اب یہ ہے تو اس میں یہ والی چیز ہم نے اٹھا کر آکے دیں یہ کالا تھا ادھر آکے سفید ہو گئے یہ کالی ہے تو ادھر آکے سفید ہو گئے سارے سٹیپ ہو گئے ہیں آپ لوگ بی جب اس کی پریکٹس کریں تو سارے سٹیپ کریں کوئی سٹیپ آپ لوگ چھوڑے نہیں کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو میربانی فرما کہ آپ لوگ سارے سٹیپ کریں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے یہ ڈبا تھا ڈبے کو اس نے اوپر سے پکڑ گیا ایسے دبایا تو یہ تھوڑا سا اوپر سے پچک گیا یا اگر یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو ڈبے کی یہ والی شیپ بنی سیکھ ہے ہمارا ڈبا کدھر پڑا ہے یہ اس کی سیم یہی شیپ بنے گی اس کا جتنا سائز ہے اس نے اتنے ہی بنایا ہمارا جتنا سائز ہے اتنے ہی بنے گا اور چیز دائرے کے اندر ہی رہے گی اس میں یہ شیپ بنی پڑی ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے انسر ہمارا نکل آیا لیکن ابھی پچر باقی ہے دائرے کو اس نے لمبائی میں کر دیا سائز بھی تھوڑا بڑھا دیا یہ جو بڑا دائرہ ہمارا اس کو ہم جب پکڑ کے دبائیں گے یا اس کو جب ہم لمبائی میں کریں گے تو یہ چیز بنے گی ڈیمڈ کی اس نے ٹرائنگل بنائی جہاں پہ پڑھتا ہے وہیں پہ ٹرائنگل بن گئی اب ہمارا یہ دائیں طرف پڑھا ہے تو اس کی در ہی ٹرائنگل بن جائے گی یہ دیکھ لو ادھر ہی ٹرائنگل بن گئی ٹھیک ہے پہلے بڑی چیز کو دیکھتے ہیں یا اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ لائن ٹیڑی تھی لائن سیدھی ہو گئی لائن سیدھی ہے تو لائن کیا ہو جائے گی ٹیڑی اس میں ٹیڑی نہیں ہے اس میں ٹیڑی نہیں ہے ان دو اکشنوں میں ٹیڑی ہے اچھا لائن کے آگے والا جو دائرہ تھا سفید تک کالا ہو گئے یہ کالا ہے تو سفید ہو گئے یہ آنسار ہمارا نکلا ہے لیکن پچھر ابھی باقی ہے سفید دائرے سے اس نے لمبا بنایا کالا یہ چلو ایک دائرہ سے اس نے لمبائی میں بنایا ہم لمبائی والے میں سے ایک دائرہ بنا دیں گے یہ دائرہ بنا پڑے سفید سے کالا بنا تو کالے سے کیا بن جائے گا سفید اب کالے دائرے سے کیا بن گیا جی سفید سٹار بن گیا کالے دائرے سے سفید سٹار بن گیا یہ چیزیں اتنی باریکی سے آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کونسپٹ پر کریں ٹھیک ہے جب تک آپ تصویر کو اتنا گہرائی سے یا باریکی سے نہیں دیکھیں گے آپ اس کانسر نہیں نکال سکتے جب پریکٹس ہو جائے گی پھر تو آپ کو دیکھتے ہی آنسر پتہ چل جائے گا اچھا ساری چیزیں تقریباً سائد میں برابر ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو پہلی چیز کو سولپ کرتے ہیں بیزوی دائرے سے پھول بنا تو پھول سے کیا بنے گا بیزوی دائرہ بنے گا یہ بیزوی دائرہ ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے ان دونوں میں اچھا یہ سفید تھا تو دائرہ کیا بنے گا کالا اب یہ پھول سفید ہے تو دائرہ کیا بنے گا کالا آنسر ہمارا نکلا ہے لیکن تصویر ابھی باقی ہے اچھا یہ بلب ٹائپ ہے بلب ٹائپ سے کیا بنے جی دائرہ تو ہمارے پاس بلب تو ہے نہیں لیکن دائرہ تو ہے یعنی اس نے جو بات کی ہے اس نے جو قانون بنائے ہم اس کو اُلٹ کار سکتے ہیں اس نے بلب سے دائرہ بنایا ہم دائرے سے بلب بنا دیتے ہیں یہ بلب بنا پڑا ہے لیکن جگہ نہیں چینج کرنی جس جگہ پہ تھا اسی جگہ پہ بنا ہمارے پاس جس جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ بنے گا یہ سفید ہے ادھر کالا بنا یہ سفید ہے تو بلب کالا بن گیا اب اگلا کام اس نے کیا گیا اس کے پاس سٹار تھا اس نے یہ اینٹ بنا دی ہمارے پاس نہ اینٹ ہے نہ سٹار ہے ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو یہ سٹائپ اس کے پاس تو ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے اب اس کو چھوٹ دیتے ہیں یہ اس کے پاس ہیمر تھا ہیمر سے اس نے کیا بنائی ٹرائنگل ہمارے پاس ٹرائنگل ہے جہ چلو یہ ہیمر ہے ہم ہیمر سے کیا بنائیں گے ٹرائنگل یہ ٹرائنگل بنی پڑی ہے سفید ہیمر سے اس نے بلیک ٹرائنگل بنائی ہم بلیک ہیمر سے سفید ٹرائنگل بنائیں گے اب ہمارے پاس اس کے پاس بھی چار سٹیپ تھے ہمارے پاس بھی چار سٹیپ ہیں اب ہمارے پاس ایک سٹیپ ایکسٹر کونس ہے اس نے ایمر سے ٹرینگل بنائی تھی ہم نے ایمر سے ٹرینگل بنا دی اب ہم ٹرینگل سے دوبارہ ایمر بنا سکتے ہیں یہ جس جگہ پہ ٹرینگل پڑی ہے اس سے کیا بن جائے گا ایمر اور چیزوں کے کلر ویسے بھی چینج ہو رہے ہیں تو اس کا کلر بھی کیا ہو جائے گا چینج یہ سفید ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گی بلے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو تو یہ مزہ آ رہا ہوگا اس کا ویڈیو کا اس کو کوشش کریں انہوں تک دیکھیں پانی شانی پی لیں ریسٹ کر لیں تھوڑی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو اسٹ ویس کا کنسیپٹ جو ہے وہ سب بھائیوں کا کلر ہو جائے گا تو جم کے رہیں ذرا ریلیکس ہو کے فریش ہو کے بیٹھیں بڑی چیز کو دیکھتے ہیں یا اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہائلائٹ ہو درمیان یہ اس کو سرکل گھال کر لیتے ہیں یہ سفید ہے در کالا ہوگا یہ کالا ہے تو سفید ہو جائے گا یہ سفید ہے یہ سفید ہے یہ سفید ہے یہ سفید نہیں ہے یہ ہمارا غلط ہو گیا اچھا اب پہلی چیز کو آل کرتے ہیں اس کا مو اوپر تھا اس نے نیچے کر دیا ہمارے پاس اوپر ہے ہم نیچے کر دیں گے یہ نیچے ہے یہ نیچے ہے یہ نیچے نہیں ہے اچھا اس کے نیچے والے اس کا مو اوپر تھا تو نیچے ہو گیا اب ہمارے پاس نیچے ہے تو ہم کدھر کر دیں گے اوپر اس میں بھی اوپر سفید ہی کالی ہوگی کالی ہے تو سفید ہو جائے گی یہ بھی سفید یہ بھی سفید فیلالان سر نہیں ملا سامنے والی پہ آجائیں اس کا مو نیچے تھا تو اس نے اوپر کر دیا ہمارے پاس نیچے تو ہم مو پر کر دیں گے یہ اوپر یہ اوپر یہ سفید ہی تو ادھر ہے کالی ہوگی یہ کالی ہے تو سفید ہو جائے گی یہ سفید یہ سفید اس کا مو اوپر تھا اس نے نیچے کر دیا اس کا مو اوپر ہے ہم نیچے کریں گے اس میں اوپر ہی ہے یہ غلط ہوگی اس میں نیچے ہے اچھا اس کے پاس کالی تھی یہ والی چیز اس نے سفید کر دیا ہمارے پاس سفید ہے ہم کالی کر دی انسر بن گئے پہلے نمبر والی جو چیز ہے اس نے تیسر نمبر پہ رکھ اس کو سیدھا کر دیا پہلے نمبر والی جو چیز ہم اس کو تیسر نمبر پہ آکے سیدھا کریں گے اب جو کہ اس کا سائز برابر ہے یہ چار طرف سے برابر ہے مطلب مربع ٹائپ ہے سکوئر ٹائپ ہے تو یہ صرف تیسرے نمبر پہ آ جائے گی یا انتہائی دائیں طرف آ جائے گی لیکن اس کا سائز وہ سیم ہی رہے گا اس میں نہیں ہے اس میں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں دوسرے نمبر والی کو اس نے اس چیز کے اوپر رکھا ہم دوسرے نمبر والی کو اس چیز کے اوپر رکھیں گے تیسرے نمبر والی کو اس نے بائیں کارنر میں نیچے رکھا ہم تیسرے نمبر والی کو بائیں کارنر میں نیچے رکھیں ایک چیز آپ لوگ ذہن میں ڈال لیں کہ ایک چیز کو پکڑنا ہے ایک سٹیپ کو پکڑنا ہے آنسر چیک کرنا ہے پھر دوسرے سٹیپ کو پکڑنا ہے سارے آنسر چیک کرنا ہے پھر تیسرے سٹیپ کو پکڑنا ہے سارے آنسر یہ ہے طریقہ اس کو حل کرنے یہ تصویر ہے بڑے لوگ اس کو غلط کر دیتے ہیں میں آج آپ کو صحیح تسلیح سے سمجھاتا ہوں کہ اس کو کیسے حل کرنے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہے کہ تصویر انٹی کلاک وائز گھومی ہے یہ سفید اسے ادھر آگئے یہ کالا اسے ادھر آگئے تو اس کا سفید نیچے آجائے گا کالا اوپر آجائے گا ایسا نہیں ہے یہ تصویر گھومی ہے کلاک وائز کلاک وائز گھومی ہے یہ سفید اسے ادھر آیا ہے کالا ہو گیا یہ کالا اسے ادھر آگئے گیا ہو گیا یہ میں بعد میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کلاک وائز گھومی ہے جانٹی فیلالہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یہ سفید اسے ادھر آگئے گیا ہو گیا کالا یہ کالا اسے ادھر آگئے گیا ہو گیا سفید اب یہ سفید اسے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا کالا اس میں کالا ہے اس میں کالا ہے اس میں کالا ہے اس میں نہیں ہے اب کالا ایسا نیچے آگے کیا ہو جائے گا سفید اس میں سفید ہے اس میں سفید ہے اس میں نہیں اب باقی تصویر کیا ہے جی جب یہ تصویر کلاگ وائز گھومی تو یہ والے جو کالے دو اس کے پنک ہیں یہ اوپر آئیں گے کے نیچے یقین ہے یہ اوپر آئیں گے کیونکہ تصویر اس طرح لیٹ رہی ہے یہ اوپر آئیں گے اب یہ دو کالے تھے ادھر دونوں سفید ہو گئے یہ پیچھے والا سفید تھا ادھر کالا ہو گیا اب یہ جب ایسے تصویر گھومی تو یہ تینوں نیچے آئے درمیان والا کالا تھا درمیان والا سفید ہو گیا سائڈ والا سفید ہے سائڈ والا کیا ہو گیا کالے تو ثابت ہو گیا کہ تصویر کلاگ وائز گھومی ہے اور دوسری چیز کیا ہوئی ہے کہ کالے اس سے سفید ہو گیا سفید اس سے کالے ہو گیا اب ہم جب اس کو کلاگ وائز گھومائیں گے تو یہ چاروں جو کالے ہیں یہ چاروں اوپر اوپر کو آئیں گے یعنی یہ چیزیں کیا ہوں گی اوپر اوپر کو ہوں گی سفید دونوں نیچے کو ہوں گی تو یہ چاروں کالے جو ہیں یہ چاروں کیا ہو جائیں گی سفید ہو جائیں گی اس میں چاروں سفید ہیں اور نیچے والے جو سفید ہیں یہ کیا ہو جائیں گے کالے اب یہ کیوں نہیں اس کا انصر بنتا کیونکہ یہ چاروں کے چاروں کالے ہیں اور اوپر آ رہے ہیں تو چاروں نے سفید ہوں اس میں تو چاروں سفید ہو گئے ہیں لیکن اس میں دو سفید ہوئی ہیں اور دو کیا ہیں ویسے کہ ویسے کالے ہی ہیں تو یہ ہمارا انسر نہیں ہے یہ ہمارا انسر ہے یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں اچھا اس تصویر کو یہ بھی سوری میں پہلے سمجھا چکا ہوں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں بڑی ٹرائنگل کو اس نے الٹا کیا اس کو ہم الٹا کریں گے تو اس کی یہ اوپر والی لائن جو ہے نیچے آ جاگی یہ نیچے ہے یہ نیچے ہے یہ نیچے اس میں نہیں ہے اب اس کی لائنیں جو ہیں ڈبا اندر تھا اندر ہی را یہ سٹار اندر ہے تو اندر ہی رہ گا اس میں ہے اس میں ہے اس میں سٹار نہیں ہے اس کی لائنیں جو ہیں نا لائنیں اس کی direction کیا ہو گئی ہے سٹار کی جو لائنیں اس کی direction change ہو جائے گی اس میں change ہے جو ٹھیک ہو گئی اس میں change نہیں ہے یہ یہ تصویر میں نے پہلے حل نہیں کروائی اس کو دوبارہ جو ہے نا آپ لوگ تصلیح کر لیں اس کو اچھے طریقے سے کر لیں یہ فرس ٹائم آئی ہے اس کے ریلیٹڈ تھی پیچھے تصویر تقریباً 75% اس نے جو سرکل ہے وہ کارٹ کے رکھ دیا ہم تقریباً اس کو آدھا کارٹ کے رکھیں گے یا 75% یہ کٹ پڑے یہ کٹ پڑے اندر والی چیز کو اس نے اوپر رکھ دی ہم اندر والی چیز کو کدھر رکھیں گے اوپر اس میں ہے اس میں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے یہ دو انسر غلط ہو گیا اچھا اب جس طرح کی لائنیں تھیں نا اس کے پاس اس نے اسی طرح کی لائنیں کدھر بنائی ہیں نیچے ہمارے پاس جو اس طرح کی لائنیں ہم نے سیم اسی طرح کی بنائی ہیں تو یہ تو سیم ہے لیکن یہ سیم نہیں ہے ان کی دریکشن چینج ہوگی یہ انسر ہمارا غلط ہے اور یہ ہمارا انسر ہے اگری تصویر ہے بڑی چیز کو دیکھنا ہے اس کا موہ نیچے کی طرف تھا یعنی اس کا ایک کارنر نیچے ہے تو اس نے نیچے ہی بنایا اس کا ایک کارنر لیفٹ ہے تو ہم کدھر بنائیں گے لیفٹ ہی بنائیں گے یہ اوپر ہے غلط ہوگی یہ دائیں طرف ہے غلط ہوگی یہ بھی غلط ہوگی اب تصویر کا انسر تو نکل آیا لیکن باقی ہم نے کرنی یہ کارنر سفید کی جگہ ہے اب یہ کارنر نیچے آ جگہ ہے کیونکہ اس نے جگہ چینج کی ہم بھی جگہ چینج کریں گے تو کارنر نیچے ہوگا اس میں نیچے ہے سفید اوپر ہوگا اس میں اوپر ہے اب یہ بھی آپس میں جگہ چینج کر رہے ہیں ہے ادھر آ رہا ہے سفید جو ادھر جا رہا ہے یہ بھی جگہ آپس میں چینج کریں گے پلاس اوپر چل جائے گا دارہ نیچے آ جائے گا اندر والی چیز کو پورے کا پورا اٹھا کے باہر رکھ دیا اندر والی چیز کو پورے کا پورا اٹھا کے باہر رکھنے سب میں باہر ہے جیسی تھی ویسی بنائے جیسی ہے ویسی بنائے گا یہ ویسی ہے یہ ویسی ہے یہ ویسی نہیں ہی ہے یعنی ان کا موں کدھر ہو گیا نیچے سفید تھی تصویر پوری تو سفید بنائے یہ سفید ہے تو پوری سفید بنائے گا یہ کالی ہوگا یہ غلط ہے یہ سفید ہے یہ میں تھوڑی سپیڑ لگا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا کم سے کم ٹائم میں میں ساری تصویر آپ کو سمجھا دوں اگر آپ کو کسی تصویر کی سمجھنا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ میری ویڈنگ کو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چار پانچ مرتبہ سن لیں آپ اس کو بیک کرتے رہیں پھر پلے کریں پھر پلے کریں پھر پلے کریں ادھر میں نے تھکنا نہیں ہے اور میرے بانی فرما کے چینل کو جو ہیں وہ سپورٹ کیا کریں کو دو چار سبکرائبر ہمیں بھی دے دیئے کریں ہماری میند ہے بہت زیادہ اور یہ ہے کہ لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹ بھی کیا کریں اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اگر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر بے شاک آپ ہمیں گالیاں دے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا باہر والی جو چیز ہے بڑ ڈبا ڈبا سب سے اندر چلا گیا جو باہر والا دائر ہے سب سے اندر چلا جائے گا یہ اندر ہے یہ اندر ہے یہ اندر ہے یہ اندر ہے سب میں دوسرے نمبر والی چیز دوسرے نمبر پہ ہی رہی ہمارے پاس دوسرے نمبر والی ٹرینگل ہے دوسرے نمبر پہ رہے گی اس میں بھی ٹرینگل ہے اس میں بھی ٹرینگل ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی تیسر نمبر والی ٹرائنگل باہر نکل کے بڑی ہو گئی تیسر نمبر لڈبہ باہر نکل کے بڑا ہو گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب چیزیں تو پوری ہیں مسئلہ ڈریکشنige کس کی ڈریکشنی کا مسئلہ ہے ٹرائنگل کی اب ہم پیچھے آ جاتے ہیں ایک اور بات کو سمجھنے کے لئے اس کے پاس جو ٹرائنگل تھی اس نے اس کی ڈریکشن چینج نہیں کی جیسے تھی ویسے کی ویسے بنائے اب ہمیں یہاں سے قانون مل گیا ہے ہم نے قانون کا سہارہ لے لیا ہے اب ادھر ہم وہی قانون لگائیں گے ہمارے پاس جس سمت میں ٹرائنگل ہے ہم اسی سمت میں رکھیں گے اس کی ڈریکشن ہم چینج نہیں کریں گے اس میں الٹی ہو گئی اس میں دائیں طرف ہو گئی اس میں بائیں طرف ہو گئی اس میں سیم ہے تو یہ ہمارا انسر ہے یعنی کہ انٹریجنس کی جو پچر ہے اس میں ایک پورا نالج ہوتا ہے ایک پوری فلسفی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو جب پورا سالک کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو سارے کنسٹ بھی اس کے سمجھ آ جاتے تو میرے معنی کر کے سارے سٹیپ کیے کریں تاکہ پوری تصویر آپ پڑھ سکیں اب اس پہ وہ جو میرا فارمولہ ہے وہ آپ نے لگانا ہے کہ پہلے کس چیز کو دیکھنا ہے بڑی چیز بڑی چیز کیا ہے یہ والا ایرو یہ چھے پہ کھڑا تھا یہ تین پہ چلا گیا کیا ہوئے اس کے ساتھ ایک سٹیپ یہ انٹی کلاک وائزر گھوم ہے اب یہ بارہ پہ کھڑا ہے تو یہ کدھر پہ جائے گا یہ چلا جائے گا نو پہ یہ ایک سٹیپ گھومے گا میں نے پہلے ہی بتایا کہ تین گھنٹوں کا کیا ہوتا ہے ایک سٹیپ ہوتا ہے یہ بارہ سے کدھر آ جائے گا نو پہ اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہے تو یہ سارے غلط ہو گئے یہ ہمارا انصر ہے لیکن باقی تصویر کو علاق کرنے اب لازمی یہ نو پہ ہے تو اس کے کراس والا ادھر آ گیا یہ جب ادھر آئے گا تو اس کے کراس والا ادھر آ جائے گا دیکھو ادھر لگا پڑا ہے یہ جو ایرو ہے یہ لائن والا اس نے کیا کیا یہ بھی ایک سٹیپ انٹی کلاک وائز گھوم ہے ہمارا جو لائن والا یہ ایرو ہے یہ بھی ایک سٹیپ انٹی کلاک وائز گھوم ہے تو ادھر دیکھ لو آیا پڑا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ایرو یہ ایک سٹیپ گھوم ہے تو ادھر سے ادھر آ گیا یہ جو ایرو ہے یہ ایک سٹیپ گھوم کے تک کدھر چلے جائے گا ایسے کراس میں چلے جائے تو دیکھو پوری تصویر میں نے پڑھ دی اس کو کیا کہتے ہیں تصویر کو پڑھنا لگے لکھا ہوا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں پڑھ رہوں گا آپ لوگ سن رہے ہیں امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح ان کو سالو کریں گے جب حد سے زیادہ آپ لوگ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر انشاءاللہ تصویر کو دیکھتے ہی آپ لوگ آنسر لگا لیں بڑی چیز جیسی تھی ویسے بنائی بڑی چیز جیسے ویسے بنائیں گے سب میں ویسے ہی ہے سفید تھی سفید بنائی سفید ہے تو سفید ہی بنائیں گے یہ کالی ہوئی پڑی ہے اس لئے غلط ہے اچھا دائرہ سفید اندر رکھا سفید ہی بنائے یہ سفید اندر رکھا کہ ہم سفید ہی بنائیں گے اس میں کالا ہے اس میں اندر نہیں ہے سب سے نیچے چلا گیا ہے اور اس میں اندر ہے سفید یعنی اس نے اندر رکھا ہے نا تو ہم بھی اندر ہی رکھیں گے یہ نیچے چلے گئے اس لیے غلط اس کا موں ٹرائنگل کا لیفٹ پہ تھا اس نے رائٹ کر کے ڈبل کر دیا ہمارے پاس ان دو ٹرائنگل کا موں لیفٹ پہ ہم رائٹ کر کے ڈبل کریں گے اس میں ڈبل نہیں ہے رائٹ تو ہے لیکن ڈبل نہیں اس میں ڈبل ہے اس میں ڈبل ہے اس میں بھی ڈبل نہیں ہے یہ کالا رانگوں اس نے بھر کے ساری تصویر کو خراب کر دیا ہے اور یہ سنگل ہیں اب دوسرا کام اس نے کیا گیا یہ جو دو ڈبے تھے اس نے کتنے بنا دیئے چار ان کو ڈبل کر دیا ہمارے پاس چار ہیں ہم ان کو کتنا بنا دیں گے آٹ ہم بھی ڈبل کر دیں گے یہ چار ہیں یہ غلط ہو گئے یہ آٹ ہیں یہ اب اس میں کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کیسے بیان کریں گے سفید اس سے ختم ہو گئے ہیں ہم سفید اس سے ختم کر دیں گے اس کے پاس سفید اس سے ختم ہو جائیں تو چار کالے بچتے ہیں ہمارے پاس سفید ختم ہو جائیں تو تین جالی والے بچ جاتے ہیں یہ تین ہے یہ تین ہے یہ چار ہیں یہ غلط ہو گئے یہ چار ہیں یہ غلط ہو گئے اب جب سفید ختم ہوئی ہے تو ان کی ترتیب چیز نہیں کی پہلے بڑا آیا پھر چھوٹا پھر چھوٹا پھر بالکل چھوٹا ہم جب اس کی سفید ختم کریں گے تو پہلے بڑا ہوگا پھر چھوٹا پھر چھوٹا ٹھیک ہے اس طرح آئیں گے تو دیکھیں جناب پہلے بڑا پھر چھوٹا پھر چھوٹا یہ ٹھیک ہوگی پہلے چھوٹا بڑا بڑا یہ غلط ہو بات کی سمجھ جائے اگر آپ کو تصویریں سمجھ آ رہی ہیں تو ذرا پاکستان زندہ باز کا نعرہ لگائیں ماشاءاللہ سارے جو بیٹھیں اچھا جی باہر والی چیز ختم ہو گئی اندر والی کو بائے رکھنے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس میں سنگل لائن تھی اس نے سنگل لائن لگائی ہمارے پاس سنگل لائن ہے یہ سنگل لائن ہے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ڈبل لائن ہے ادھر ہے ہی نہیں ادھر ہے ڈبل اچھا اس نے جب اس کو بائے رکھا تو تھوڑا گھما کے کیا کر دیا کالا ہم اس کو بائے رکھیں گے اور تھوڑا گھما کے کیا کر دیں گے کالا اس میں سفید ہے یہ غلط ہو گئی اس میں کالی ہے یہ ٹھیک ہو یہ تصویر آگئی اس کا پرنٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن سپر ایکسیلنٹ کی بک پہ آپ کو اس کا پرنٹ بالکل ٹھیک ملے گا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر یہاں سے سمجھ آپ کو نہ آئے تو وہاں پہ آپ لوگ انہیں solve کر لینے ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر والی جو جالی ہے سب سے انڈ پہ چلی گئے پہلا نمبر والی جو black ہے وہ سب سے انڈ پہ چل جائے گا اب اس میں انڈ پہ نہیں ہے اس میں انڈ پہ نہیں ہے اس میں اور اور اس میں ہے ان دونوں میں ہے ان دونوں میں نہیں یہ دونوں تصویریں سوال کے پہلے نمبر میں مطلب یہ سوال کا حیث ہے یہ بھی سوال کیسے یہ اس کے آنسر ہے ٹھیک ہے بچے جب اس تصویر کو ایسے اوورال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز بنی ہوئے تو یہ سوال ہے یہ سوال کا حیث ہے اور یہ اس کے آنسر ہے اچھا دوسرے نمبر والی چیز سیکنڈ لاس پہ گئی ہے دوسرے نمبر والا صفیحہ دیسا کدھر جائے گا سیکنڈ باتیں آپ نے میری ساری سن لی ہیں اگر آپ کو یہاں پہ پرنٹ نظر نہیں آرہا تو آپ میربانی فرما کے سپر ایکسلینٹ کی بک کھولیں یہ تصویر ہے اس میں دیکھو ایک دو تین چار پانچ اس سے بنے ہوئی ہیں اگلی تصویر میں بھی اس نے پانچ بنائے ہمارے پاس جتنے ہی بنے ہوئے ہم نے تنہی بنائے گئے اور اس میں لاجک کیا ہے یہ سارے ایک سٹیپ کیسے گھوم ہیں کلاگوائز ہیں انٹی کلاگوائز یہ ادھر آگئی یہ والی ادھر چلی گئی یہ والی اوپر چلے گئے اور یہ جو ہے نا لائن ہے یہ پہلے نمبر پہ آگئی جالی کدھر آئی اب ہم ان لائنوں کو گھومات کدھر لے آئیں گے اس میں نہیں ہے آنسر پہلے سٹیپ میں ہی نکل آئے اور یہ یاد رکھیں گے اگر پہلے سٹیپ میں آنسر نکل آئے تو ایران نہیں ہو جانا اور یہ خود پہ ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا کہ شاید میں تصویر غلط کر رہا ہوں اور پہلے سٹیپ میں آنسر نکل آئے تو اتنی آسان تصویریں نہیں ہو سکتی ہیں نہیں بیٹا اتنی آسان تصویریں ہو سکتی ہیں آپ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں صرف آپ لوگوں نے دھیان رکھا لاتے ہیں اچھا دوسرے نمبر والی لائنیں کدھ رہے ہیں تیسرے پہ یہ والی جالی پھر کدھ رہا گی یہاں پہ دیکھ لو یہاں پہ یہ یہ والا بلائے کدھر چلے گئے اوپر یہ والا بلائے کدھر آ جائے گا یہ وائٹ کدھر چلے گئے ایک سٹیپ آگے تو یہ وائٹ کدھر آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ لو اور یہ لائنیں کدھر آگئے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ والی لائنیں کدھر آ جائیں گی پہلے نمبر پہ تو ہمارا پارٹ وان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ایک گھنٹے میں میں نے جتنی آپ کو پچر سمجھائی ہیں وہ آپ لوگوں نے ریوائیز کر لینی ہے ضرور باقی جو ہے باقی تصویریں وہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کرائیں گے ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو باقی تصویریں سوپر ہیکسی لینڈگی کرا دیں گے تقریبا پچاس تصویریں میں نے سمجھا دیا اور بڑی تسلی سے سمجھائی ہیں اگلی جو پانچ تصویریں ہیں سوری پچاس پچاس تصویریں جائیں وہ اگلے پارٹ میں آپ کو سمجھائیں گے تو اس کونسپٹ کو پورا سمجھنے کے لیے آپ کو دونوں ویڈیو دیکھنے پڑے گی کوشش میں نے بڑی کیا ہے کہ شارٹ سے شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں لیکن چیز ایسی ہے کہ اس پر وقت تو لگتا ہے لازمی بات ہے آپ لوگوں کا بڑا قیمتی وقت ہے تو محنت میں نے پوری کیا اگر ریسپونس آیا تو اس کے نیچے کومٹ ضرور کریں اور ہمیشہ اپنے ملک و قوم کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں اور اپنے مستقبل کے لیے محنت بھی کریں اور ساتھ دعائیں بھی کریں تینکیو اللہ حافظ